سبحانہ وتعالی نے پچھے جاناں دے باوجود احمد آدم نبی میں تیری مغفرتیں کرےنا بخشش کرےنا پر تُو ایدہ ساتھ ایک محمد دکی میں پتہ چلیے سبق صلی اللہ علیہ وسلم کیا جن تک میں انہوں کو مبعوث نہیں کیتا عالمِ عروابتِ اندر ہیں سب کے لئے پہلے انسان تُساں تُساں جو محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے نال توقی میں پتہ چلیے حضر آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ دی بارگاہ دینا عرض کی تھی اے رب العالمین جب تُساں میں کوئی پیدا کی تے میں نے جسم نے انہوں پھونکی ہوئے میں سب کے لئے پہلی میری بگاہ عرض دیوتے گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چوندیں جو تے دن اللہ تبارک و تعالیٰ چوندیں کہ کیرہ انسان ہے جن میں نبوت اور رسالت واسے جگہ میں منتخب کروں سبحانہ یہ دے اعتراض ہے کہ مشرقین مکہ کو مکہ مکرمہ دے سردارے کو اور طائف دے سردارے کو کہ اصلا سردار ہیں اصلا گودے ہیں مالدار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یتیم بچے محمد و عبداللہ کو کیوں اپنا رسول بڑھائے چاہے اللہ تعالیٰ نے اپنی لارے بےعے مقدس کتاب قرآن مجید اندر اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا اللہ پاک فرمائے انسانے کو پیدا کرمالا میں اکیلا اللہ خالق میں اکیلا اللہ میں اللہ جاننا کہ کہکو میں نبی بناونے کہکو رسول بناونے یہ تھی اللہ پاک نے پہلے کے لئے ازل کے لئے فیصلے فرمائے عالم ارواد اندر سب کے لئے پہلے جنی روح کو اللہ نے پیدا فرمائے وہ آمنہ دلال محبوب رب زلجلال میرے طلعے شان والے پیغمبر حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ سبقو صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک روح جنگو اللہ نے سب کے لئے پہلے پیدا فرمائے اللہ فرمائے دن میں چھپی ہویا خزانہ آمین میں اللہ نے ارادہ کی دے کہ لوگ میں کوئے سنیانے انعرفا منی سنیان اور منی پہچان مخلوقات دن رتیبے فَقَلَقْتُ حَلْقًا اللہ فرمائے دن میں مخلوقات کو پیدا کر دیتے میں ارادہ کی دیمی لیکن سب کے لئے پہلے میں آمنہ دلال محبوب رب زلجلال دروں کو پیدا کی دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ پیدا نہ فرمائے نہ نئے زمین و آسمان ہوئے نہ نہ میں تو سہوں یہ چاند کو چاند نہیں ملی ہے سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برکت نال بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پیدا نہ تھی دی یہ کائنات تے کائنات کائنات دی کوئی شئے بھی پیدا نہ تھی دی یہ پھلے دے اندر خوشبو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکت دی وجہ کے لئے یہ سورے دے اندر روشنی یہ ساری کائنات دے اندر یہ نظام جتنا بھی چندہ پہ سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت نال بھی حضر آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے پیدا فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک صحابی نے پوچھے اللہ دے رسول اللہ نے تو قدم نبوت عطا فرمائیے آپ نے فرمائے کنت نبی و آدم بین الجسد و روح میں ہوں وقت بھی نبی ہمیں جب آدم علیہ السلام جس میں مبارک دے اندر اللہ نے روکہ نہ پھوکی ہے سبحان اللہ اندازہ لو اتنی شان والا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے سونے مابو صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت دے اندر رکھے اور حضرت حویہ سلام اللہ علیہ و تعالیٰ جنت دے اندر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے فرمائے جنت دے اندر ہر چیز خامنی ہے لیکن اللہ نے پابندینا دیتی ہے خبردار ہی درختے قریب نہیں میننا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے انسان دے اندر پابندی نہیں لین یاد ہو میں تُسا دنیا دے اندر آزاد کہنے سے اللہ دے حکم دے پابندی سے جنت دے اندر آزاد ہو سو مزے کرے سو دنیا دے اندر پابندی والی زندگی بزار گنوں انشاءاللہ فرمایا دنیا ایک کم دی جگہ ہے ایک محنت دی جگہ ہے قبر آرام دی جگہ ہے اور آخرت انعام دی جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے فرمایا درختے قریب نہیں میننا لیکن شیطان دشمن ہے عجوی مرد اور دشمن ہے شیطان نہیں چاہتا ہے کہ انسان نیک عمل کرے یہ جنت کماوے یہ سونے عمل کرے یہ اللہ دی مخلوقنا چنگا سلوک کرے پنج وقت دی نماز پڑے قرآن دی تلاوت کرے رب دا ذکر کرے سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام پڑے شیطان کوئی بھی لیکنی چانہ انسان بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید اندن فرمائے یا بنی آدم اللہ تعبدو الشیطان اے آدم دی اولاد خیال کرے شیطان دی پیر بھی نہ کرے انہو لکم عظم مبین فرمیشت شیطان تر آغازے کھلوں کھلا دشمن اللہ تعالیٰ نہ کرسکے بلکہ کرے زیدی نہ بڑھنے فوراً آدم علیہ السلام علیہ کا رب دے درد جھک ہوئے ہیں توبہ کر گئنے توبہ دے دروازہ کھلیا پہنے نماز دے اندر کوتائی مخلوق دے خدمت دے اندر کوتائی مخلوق دے حقوق دے ادائیگی دے اندر کوتائی تھے یہ کہیں بھی عمل دے اندر اگر کمزوری تھی گئی ہے کیونکہ انسان خطاکار کمزور ہے فرمایا کریمی کھتائی تھی رب دے درد جھک ہو جنہا حضرت آدم علیہ السلام رب دے درد جھک ہیں رو دے رہ گئے ہیں دعا بہنگ دے رہ گئے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا اے مرہ سونا پروردگا میں اپنی جانتے زوج کر بیٹھا میں ان کے لئے کھتائی تھی گئی ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اے اللہ اگر تُو نے میں کُننا بخشیا وَتَرْحَمْنَا اگر تُو نے میں رہا ترحمت نہ کیتی لَنَا قُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مَنْ نُقْسَانُ ٹھَانُ وَالَيَ مِنْ چُوْتِی بیسَنَ اللہ میں رہا ترس فرما حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے نا دعا مگئے اے اللہ اپنے سونے مابو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ اور وسیلہ میں نے مغفرت فرما توجہ نال سماعت فرمے سو کہ اللہ پاک نے میں نے تو نے ساری کہنات دے نبی آمند علال محبوب رب زلجلال دا مقام کتنا بلند بڑھا ہے ایمینی اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے مَنَ شَانْ وَالَا نَبِي شَانْ وَالَا پِغَمْبَر اصلا تَالَا ذِكْرِ خیر بلند کر لی تے اللہ نے اعلان کر لی تے قرآن بزید اللہ تبارہ و تعالی نے پوچھے جانا نے باوجود اے مَنَ آدَمْ نَبِي میں ترین مغفرت کرینا بخشش کرینا پر تو اے دسا ایک محمد دکی میں پتہ چلی سبق صلی اللہ علیہ وسلم کیا جن تک میں انہوں کو مبعوث نہیں کی تا عالمِ ارواہ دے اندر ہیں سب کے لئے پہلے انسان تُسا تُسا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وسیلے نال تو توقیمیں پتہ چلی حضر آدم علیہ السلام نے رب تعالی دی بارگاہ دے نارس کی تی ہے اے رب العالمین جب تُسا میں کوئی پیدا کی تے میں نے جسم میں اپنے روح خون کی وے میں سب کے لئے پہلی میری بھی گاہ عرش دیوتے گئی ہے میں نٹھے میں عرش دیوتے لکھے کھڑا لا الہ الا اللہ لوجہ بس محمد الرسول اللہ میں ہوں وقت دیکھتے سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے آن شان والی اور عظمت والی اور مقام والی حسین جنہاں اللہ نے اپنے ناد نہ لکھوا نہیں دیا سبق سبحان اللہ اتنی شان والا پیغمبر تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمائے اے مر آدم نبی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں حصت والے ہیں میرے آن شان اور مقام والے ہیں اتری اولاد بھی جو ہیں لیکن اے آدم اے نبی سنگن اگر میں انہوں کو پیدا کرندہ ارادہ نہ کرہا میں اللہ تے کوئی پیدا نہ کرہا لولاک لما خلقت الافلاک اگر سنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دبارک و تعالی پیدا کرندہ ارادہ نہ کرنہا اج میں تو سبھی تکہ نہ ہو جتنے امبی علیہ وسلم ہیں ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے دے اندر اپنے اپنے وقت دے اندر اپنے امت کو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بشارت دے سیر حضرت ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ دکھت بیت اللہ شریف تعمیر کی تنے جب بیت اللہ شریف تعمیر تھی گئے رب تعالیٰ دے سامنے دعا منگی نے اے اللہ صریح نیکی کو قبول فرما اے اللہ تیرہ گھر بن گئے خانہ کعبہ بن گئے اے اللہ انہیں کو عباد کرنے والا بیت گھر بن گئے گھر کو عباد کرنے والا بیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی یہ تو بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سورت دے اندر اللہ نے قبول فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بشارت اللہ پاک نے قرآن میں جید اندر ذکر فرمائی اوہی اپنے قوم کو سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخوں سنے دیں پہنے مبشرا بی رسولی یاکتی من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو خطاب فرمائے اے میری قوم تو اگمہ بشارت دینا خوش خبری دینا کہ میرے بعد ایک شان والا پہنمبر ہو سی عزمت والا رسول ہو سی جنہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھ لی تے انہ نام نامی اسم گرامی احمد ہو سی سبب صلی اللہ علیہ وسلم اتوازے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انا دعوت ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دعا دا پھلہ اور سمرہا